نئی صبح پریزنس اسلام میں مسکراہتیں اس شخص کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا اس وقت دور دور تک کوئی بادل موجود نہیں تھا مگر جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے بارش کیلئے دعا کی تو دیکھتے ہی دیکھتے ادھر ادھر سے بادل آ گئے اور بارش شروع ہو گئی جس کے نتیجے میں مدینہ کی وادیاں بہنے لگیں اور مسلسل ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک بارش ہوتی رہی پھر دوسرے جمعے وہی شخص یا کوئی دوسرا شخص کھڑا ہوا اور دوران خطبہ کہنے لگا مسلسل بارش کی وجہ سے ہم غرق ہو گئے اب آپ اپنے پروردگار سے بارش کے رکنے کے لیے دعا فرمائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کی بات سن کر مذکر آئے اور کہنے لگے اے اللہ بارش ہمارے اوپر نہ بڑسا ہمارے اردگرد بڑسا یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو یا تین مرتبہ فرمائی پھر یک آ یک مدینہ سے بادل ادھر ادھر چھڑ گئے اور مدینہ کے اردگرد بارش ہو رہی تھی اور مدینہ کی فضا صاف اور شفاف ہو گئی تھی رواح البخاری 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 موسیقی